لیل والنہار یا محول الہول والعحبہ لہول حالنا حدہ وحصہ بالحار اللہم مالک الملک توت الملک من تشاو تنزل ملک من من تشاو وتعزو من تشاو وتزل من تشاو بے یدک الخیر ناکالا کل شین قدیر بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق توہا والقرآن العظیم یا من یقدر ولا حوائج سائرین یا من یالم ما فی الزمیر یا منفصون المقروبین یا مفرجون المقروبین یا رحم شیخ الكبیر یا راز قطفل شغیر یا من لای حتاج والتخصیر صلی محمد وعال محمد وخالبین صلوات اللہ علیہ الحسین علیہ السلام وعال بیتہی وصابہی وعالانت اللہ علیہ قاتلت الحسین اللہ علیہ السلام وعال بیتہی وصابہی کریم اللہ ذکر دے عظمت دواستی جملہ مومنین مومنات دیا شرع دعا وقبول فرما تکلیفات ارضی و سماویتو محفوظ فرما معصوم فرمندن جنہا تو آدھے ہوتے کوئی مشکل وقت ہوئے سمجھ ساراں کون دی پئی ہے یا خدا دی بارگاہ جو کوئی حاجت رکھ دے ہو وہ تو نبیان دا ہتھیار استعمال کی تکلو اچھا گیا معصوم کلو کہ جیڑا نبیان دا ہتھیار اساں استعمال کرنے ہوتا نام کیا معصوم فرمندن ہوتا نام دعا اور اس ذکر تو بدہ وسیلہ سادہ واسطے خدا دے ذات کوئی نہیں بڑھایا اس ذکر دے وسیلے نال جملہ مومنین مومنات دیا تو دلی دراز بے ترجان دے دعا ما قبول فرما جملہ مواطن و مغفرت فرما جنہاں نے ذکر دے بنیاد رکھیا اس مقام دے دی ڈیر دی مزید انہاں دے درجات بلند فرما امام زمانہ دے ظہور فرما سکو اپنے آقا دے متھ لگن دے قابل بڑا ساری دوان و شرف قبولیت تا فرما اللہم اصول اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلوات بلند وازنال پرو نار تکبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اللہ نار حیدری جملہ مومنین مومنات دی انشری دوان دی قبولیت وفت سلوات بلند وازنال امام زمانہ دے ظہور وفت سلوات بلند وازنال ماشاءاللہ لہو لغلہ قوة جو سفرہو والبراک مرکب ہوا صدرت المنتہا مقام ہوا وَقَعْبَ قَوْسَانِ مَنْدِلُهُ لِيَنْ لَهُ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَآئِ وَالتِّينَ سَلَا وَعْلَى سَيِّدِ الْعُلِيَاءِ مَعْمِلَتْ كِيَاءِ وَفَاتِ الْوَحَدِ وَالْبَدْرِ وَالْحُنَئِلْ وَعْبِيرِ الْعَلَّمِ عَبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَانِ اِمَامِ دِلْمَةِ سَلَا وَالَا تَحْرَتِ الْتَّقِيَاءِ وَالْزَّكِيَاءِ الزَّكِيَةِ الْمَرْضِيَةِ الْمَظْلُومَةِ اَلْمَظْلُومَةِ الْمَحْرُومَةِ الْمُحْدَشَاءِ اَلْمَظْفُونَةِ سِرَّمْ وَالْمَغْسُوبَةِ جَهْرَنْ سَيِّدَتْ نِشَاءِ الْعَلَمِينَ سَيْنْدِ الْمَتْسَلَا جَنْغَ مُقْ غَيَا اِي وَطْوَلْاِ سَامِرَ جِتْتَا بھائِ چھوڑ گئے ہیں جَنْغَ مُقْ غَيَا اِي وَطْوَلْاِ شَامِرَ اَلْمَظْلُومَةِ بَعْنَ لَقْشَاءِ چَمَانْ خَلِي لَقِيَا اَلْمَظْلُومَةِ جِبِسْمْ بَعْرَ بَذْرُقِنَ الْعَدَارِ اَلَنْ جَنْغْ لَئِ ذُلْمَةِ اِنَّا دُو چِيزَاتِ چَلَتْوَرِ قَلْدِ وَدَاتْ اَلْمَظْلُومَةِ اَلْمَذْتِ جنا ہر راوی کو مجبور کی دجلک کر بلائے جنگ نہیں تھے ظلم تھی پہلے پہلے قربانی حسین دائلی اسکار پہلے ہی چیز مجبور کیتا ہے دو جی چیز مجبور کیتا ہے پہلے دی 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 چا در دل ہے بجلو جانگ مک گئی آئی وات والے شامیر گینہ ہاتھ ویچا توفے بادے بان نکشا چمن خلیل گیا کل خیمی آل عباد بان نکشا چمن خلیل گیا کل خیمی آل عباد گولے بال بھرا بسم اللہ میں صدق ہوں چلے ہکوین بیس ملاواتا جلے شامیر اندر آئین ایلی دی 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 آدی میں دروازے تکڑی آئیم جلے چار ہزار بدماش میں دخے ماند تلے بکر بن ویل دی اور آتے بذر کا جڑی در دیا کھڑوتی ہے سپای کو آدی اندر نواندن اندر محمد دیاں دیاں بیٹھ گئے بذر کے دادا رو دو جا سپای بتائے این جل دی نا آل بکر بن ویل دی اور آتے چادر جہات پائے دو جا سپای آدے پر ایٹ وانتے کو نہیں بتا سا جے ساتھی دی بیوی ہے شرامکار بکر بن ویل دی اور آتا دی میں دہیا کریں اندر آم پر دادار نہیں بیٹھ گئے محمد دیاں دیاں بیٹھ گئے مردی نا لٹھ گئے مردی نا لٹھ گئے یہ کو پتہ ہوئے نہ لکوئی نہیں واپس والگین سپاہی حکمہ قادر مال زیادہ ہوئے اندر خطیجت لکبرہ دا مال ہے یہ تھوڑا ہے ایک جسوس عورت بھیجینے تریخت واقف لوگ بیٹھ گئے اور آتا دی رائے پھر دیوئی واپس گئے آدھی اندر کوئی چیز نہیں آدھین جو اٹھ پائی بھلے نہیں دو جی دا فوات والجلے دو جی دا بورات یہ کئی ڈیٹے دا سکار دیوائے کٹ چاہی بیٹھ گئے بھوٹر دے لہاں بیٹھ کریں دیوئے لی دی دی کو لائیے آدھی بی بی پردہ دار کو گانڈ سڑ چھوڑے لاتا شمر اندر لگا سی ایلی اصغار دی ماں گانڈ سڑ دیوئے اور آجا کے بائر آئیے جلے شمر کھولیئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مومن دیا نشانیاں کتنی ہیں اللہ مولای نساؤ مومن دیا نشانیاں کتنی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام فرمایا مومن دیا پانچ نشانیاں مومن دیا نشانیاں کوئی ایسا طریقہ دس ہو جو میں گناہ تو بچ بنیا نبی فرمایا چوٹ بولنا چھوڑ دے بسم اللہ دعا فرمائے سرکار میں بڑے بڑے گناہ کر چکا پاک پیمبر فرمایا میں اللہ دا نبی میں اپنی حکمت نال پیادا چوٹ بولنا چھوڑ دے ہکے گلت روکا انہیں بندہ راہ نجات تلاش کریں دا جلے واپس والگی بھائی جان جہیں گناہ لے پاسے ونجن لگتا آئی اوہ زیان ان خیال آنڈے کل جو میری ملاقات ہوئے تھی اللہ دا نبی پوچھے چاہا جو فلان چورم کی تاوی تو میں چھوٹ کی میں بلے سا اوہ نیکی علے پاسے آ گیا ہر گناہ تو بدنا روک گیا ہیویں علیکار امام حسن اسکری علیہ السلام بھی فرمایا کہ مومن دیا پانچ نشانی ہیں سائلہ دے مولا کیڑی کیڑی سرکار فرمائے اوہ نماز پنجگانہ دا پابند ہو سی نماز پنجگانہ دا پابند ہو سی دوجی نشانی جلدی فرمائے در دوجی نشانی ہے بھامے اوہ نماز جہر والی ہو سی بھامے اخفات والی ہو سی یعنی آواز نال پڑھا نہ لی ہو سی یا خموشی نال پڑھا نہ لی ہو سی جی میں صبح علی نماز آوازنال پڑھنی پہن دیئے پیشی دیگر والی چھپ کر کے پڑھنی پہن دیئے امام فرمایا جہاں پڑھ دا پیا اسی جہاں سادھی محبت رکھ سی او بسم اللہ بلند آوازنال پڑھ سی او بسم اللہ بلند آوازنال پڑھ سی بیا ماسون فرمایا جہاں سادھی محبت رکھ دا اسی سجدہ تا پتے تی ہو ویند ہے لکڑی تے چکڑے تے ہو ویند ہے ماسون فرمایا جہاں سادھی جہاں محبت رکھ دا اسی سجدہ خواہ کے شفاہ تک ریسی بیا فرمایا جہاں سادھی محبت رکھ سی پنجوی نشانی ماسون فرمایا جہاں سادھی محبت رکھ سی اللہ ساکو اور تواکو جملہ آداداراں کو اور بین کربلا دکھاوے سہلہ دے مولا ہر بندہ کربلا مولا نہیں وانج سکدا ماسون فرمایا جہاں نہیں وانج سکدا تا اللہ نے سادھی محبت دی وجہ توں دے وقت گھر دروازہ لگائے جہاں سادھی محبت رکھ دا اسے گھر رچ بائے کے دور اکاتی نماز امام صلی اللہ علیہ السلام نے پاڑھ کے تے زیارتِ آشورہ پڑھ سی اللہ وہ سواب دے سی جڑے ہر بھائین علی مومنہ کو ملتا ہے تو زیارتِ آشورہ زیارتِ وارثہیں دا پڑھنا بہت بڑا عمل ہے محمد علی یزدی بس آخری گلوں دے با جملہ مسائب دا پڑھا سلوات پڑھو بلند آوازنا محمد علی یزدی ہندہ ایک دوست جہان فانی تو انتقال کر گیا خواب دے اللہ میں چون دوست کو لٹھس نورانی چہرہ نورانی لباس شکل دیتی ہے جیڑے دوستوں من زبانے دے ہوتے زہری زندگی اور حقب ہے دی بہتر جاندے ہوتے سوچا اسی کہ اندھی زہری زندگی کوئی ایسا عمل کوئی نہیں جیندی وجہ تو اندھا چہرہ جنتی لوگاں والے اندھا لباس جنتی لوگاں والے خواب دے اللہ میں چھ کوئی مفاتل جنانی چھئے جتا زیارتِ آشورہ دے فائدے لکھے پہنو تھا روایت لکھی پہ یہ خواب دے اللہ میں پوچھ دے کہ تیدی میں دی زہری زندگی کٹھے گدری ہے ایدہ ساتھ کیہرہ عمل کیتا ہے جیندی وجہ تو تیدہ چہرہ جنتی لوگاں والے تیدہ لباس جنتی لوگاں والے آدھے محمد علی یزنی میں دے اپنا کوئی کمال نہیں کہیں دے کمال ہے آدھے ترائے دی آڑے تھائیں نیسے قبرستان ایچے ایک مسطور دفن تھے یہ ایدے وجہ مقدر دی مالک آئی جائیں بے لے دی یا مسطور قبرستان چاکے ان کو دفن کیتا ہے انہیں خود امام صلی اللہ علیہ السلام ترائے دفعہ قبرستان تشریف گھنائے کون آئی آدھے اشرف نامی لہار دے بیوی ہے بعد بار اخین جعفر لکھتے ہیں بعد اشرف لکھتے ہیں ان دے بیوی ہے آکھ کھل گئی اس پوچھتا ہو یا اشرف نامی بندے دے درتے آئے دکل باب کیتا اس بندہ بہر آئے اے جا سا میں ترے کل پوچھا رہایا کیا تیری بیوی جہاں نے فانی تو انتقال کیتا ہے آدھے کیتا اس کدہ کیتا اس ترائے دیارے ہو گئے ہیں میری بیوی جہاں نے فانی تو چھوڑ گئی ہے آدھے اے جا سا میاں بیوی درشتہ بڑا قریبی ہوں دے میں کوئی اے جا سا کیڑھا عمل کریں دی آئی کیا تیری عورت کیا تیری محکومہ زیارات نے گئی آئی وہاں کے نہیں ایسا صحیح بے استطاعت نہ سے روایت دل ہم دن ایسا صحیح بے استطاعت نہ سے وہ کربلا مولا نہیں گئی کیا وہ ذکر پڑھ دی آئی آدھے نہیں کیا تُسا مجلس کرویں دے آئے آدھے نہیں وقت کیڑی وجہ دے سا عدبیہ ماری علم جن کوئی نہیں جلے جمعہ دی رات ہوں دی آئی دور اکاتی نماز حدیعہ امام صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھ دی آئی نماز پڑھن تو بعد مکان دے چھت چڑھویں دی آئی کربلا مولا دے موکر کے سلام پڑھ دی آئی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ حسین محمد علیہ وسلم دے کیا دے میں مبارک نے بنایا تیری عورت دے عمل میرے کریم خالق کوئی پسند ہے اون دے وجہ نال اللہ قبرستان والے مومنوں دے گناہ معاف کر لیتے ہیں اتنا بڑا عمل ہے دعا منگو شاء اللہ کہیں کو حکومت نہ لوٹے تو ارہا زہن نہ موڑا چلو سوچا کچھ ہو رہا میں جیسا بھائی چھوڑ گیا نے کچھ جملہ پڑھا چا فرمینے بسم اللہ اگر کہیں کوئی لوٹ پووے تو کوئی چھوڑا مانوالا ہووے یارہ محرم دے پوری رات ہونے شاہ میں غریبہ سنیوے یارہ محرم دے پوری رات یارہ محرم دے پورا دین بارہ محرم دے رات بارہ محرم دے عدھا دین ایلی دی دی پتر دی جگیر اچھ نو بھر جائیاں کنال لاکے بغیر چادر دے بیٹھی رہیے میں صدق ہونا ایلی دی دی نو بھر جائیاں کنال لاکے بیٹھی رہیے مسلمان اپنے لاشاں دفن کریں دے رہن پتر بطول دا گرم زمین تے ستا رہیے حق بن دا ای مسلمان دا شہادت مظلوم کربلات باد ایلی دیاں دیاں کو وطن پچا چھوڑے نا دو بادشاہ گذرن زمانے تے ایک دا نام ای زہیر الدین بابر دو جا دا نام ای ابراہیم لودی بڑے لکھے لوگ ملے سامنے بیٹھے ہو انہ دی آپسی جنگ تھی یہ دنیا دے بادشاہ ابراہیم لودی قتل تھی گیا زہیر الدین بابر کو فتح تھی جلے فتح تھی گئی دی گروہ لئی دے خیمہ دے جشن پہ امریند آئی تبل بگ دے پیان شراب پہ وین دی پیائی زہیر کون سپائی آکے دسائے دے خیمہ دے دروازے تے ہک پردہ دار آئی کھڑ ہوتی ہے جہ دے نال دو چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں بچین آ دی امن تو دے بادشاہ کو ملانا یہاں زہیر جنہیں لفث سننن سج کبھے دیکھ کے سپائی کو اداہیتا شراب پہ وین دی پہیئے تو او پردہ دار ہے بسم اللہ کرام میں نے حال مند آ اداہیتا شراب پہ وین دی پہیئے او پردہ دار ہے اے محول پردہ داراں دے لائک نہیں وکر خیمہ چ بھلا ہاں میں آپ اندھے قل پچھ دا آکے تک کو کیڑی غرد گن آئیے بکر خیمے چورت بھائی گئی یہ بچیاں کنال آکے یہ بادشاہ ٹرد آیا بھائی جان کریب ہے اور جب پردہ دار تو کونے میرے قلوں این ٹیم کیڑی غرد گن آئیے اور یہ جائے بادشاہ ابراہیم کو قتل کر آئی نا میں اندھی ماہ آتے نکیاں نکیاں دو دھین ہیں اندھیاں یہ اندھیاں دھین ہیں نا کیوں آئی ہیں پوٹر میں نے مارا گئے میں تیرے کو لے گل پچھانا میں کو وطن پچھائے سے یا قید کرے سے میں صدا کو میں نے آدم اللہ بسم اللہ اسے دنہ مجلس سے بسم اللہ پوٹر میں کو قید کرے سے میں پڑ چھوڑا ہے سوڑ چھوڑا ہے دشمانہ اٹھو کرو تا ہے دشمنی ہوئے دشمنی ہوئے دشمنی ہوئے مردہ نال مستورہ نال دشمنی نہیں ہوئے خیمے والوانے اپنے پردہ دارا کو تیاری کرو میں تو کو وطن پچھائے دا اے عام بادشاہ دی دی ہے جو ڈی عزت نال وطن تیول گئی قسمت علید دی 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 بارہ محرم کو مجبور حالتیں چھوڑا ہے بلکل اپنے وقت دے اندر چھوڑنے میں بڑا ہے زیادہ نہ پڑھ ونجا بارہ محرم کو مجبور حالت نال بھرا دی مقتل گائے چھوڑنے دی دی گزریے مظلوم کربلا دے خون دے خوشبو آئیس عام بندے تنی وقت دے امام کو پچھا سکیڑی جائے جتاں اٹھ ٹر دے پائیں بکو بھرا دے خون دے خوشبو آئیس امام فرمایا ہوا جائے جتاں کل کھڑوتی رہیے تیار دی رہیے نہ مارو میں دے تسا بھرا ہے نہ مارو میں دے مظلوم بھرا ہے جنہ پتہ لگس بھرا دی مقتل آگئی تریخہ دی علی دی دی اٹھ دے باہواندہ انتظار نہیں کیتا ایمیل لتھی یہ جو میں عباس بہائر بادواندہ لتھ آئی مقتلت علی دی دی لتھی یہ ہر پردہ دار لہے پئیے کئی وین انجل علی دی دی کیتے ہیں ہی کیا جیاں وین میں دی پاک سین کیتے ہیں بھائی جان جو شہیدان یا لاشاں کمی ہیں حبیب ابن مظہر دی لاش بغیر سر دے اٹھئے کیڑا وین ہولیہ انہیں یہ مسلمان ہو مرین دے ترائیوے دساؤ لکایا کی تھی ہوئے اللہ اکبر مرین دے ترائیو دساؤ لکایا کی تھی ہوئے میں پڑ چھوڑے تو سن چھوڑے میں پہلے آکے حبیب ابن مظہر دی لاش وین تو اٹھئے کٹیاں یہ رکھا چھوڑے سجاد ماں کو آکھ اچھا نہ روئے میں صد کے تینوں سجاد آگاں دے ماں کو آکھ اچھا نہ روئے اے اچھا لیں دیئے بدماشاں دے کلانتے اللہ وین جہ دائلی دیدی پیغام سنے دیئے سجاد آگاں دے ماں کو آکھ اچھا لیں اے اچھا لیں اے اچھا لیں میں صدا کو نیا جدا کہ جہ کو ملا لیں اے اے اچھا لیں اے اچھا لیں سیادہ دے ماں آگاں روئے آگاں سجے پاسے نال دیکھ جہ دا سہین نگاہ کی تیئے میری سہین دے کھوک نکل گئی ہے آگاں دے آگاں دے تا نیز آگاں دے 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 اے تروٹیاں یا تلواری نہ تیرے نہ میں بھیرا کو ملا نہیں سیادہ دے دا ہی نیز آگاں دے تا لے تا دا بھیرا سکتا ہوئے کوئی چیز چامنیوں چمی دیئے ہاتھ آنا آل جندے ہاتھ بدے ہوئے مینو بھیڑ چاوے کیوئے بھیڑ پتار چاوے کیوئے کہیں ملے نیز دے دے دیئے تیرہ دے دے دیئے تلواری دے دیئے میں صداق و جانبات کہیں ملے آشمان دو جوانیوں بھی دے دیئے ہولے ہولے آدھی اللہ میں بھیرا میں صداق و جانبات میں بھیرا میں دے حط بات وئل میں دے دے کمیں ہتھاوا میں تیرکی میں ہتھاوا جا دائے دی دی دے مجبوری دے چھین لے جوانیوں بھی دوں مستورا گاتے و دین کون لے ککبر دی ماہ بیاس غر دی ماہ دی بی بی تو رکو آئین سانے ذہتے دی آئے آتی نا دے پتے ہوئے آئین ملتے سوال کرو اللہ بی بیاں کونیاں آل پتہ رہتے ہیں بسم اللہ ایدے نیلے آئین ایلے دیر آئین ایدی تلاری آئین تاریخہ دی جو بی بیاں کونیاں زخمی ہو گئی جلے کونیاں زخمی ہو گئی نینا سرانا آل پتہ رہتے ہیں بسم اللہ ایدے نیلے آئین ایدی تلاری آئین ایدی تلاری آئین ایدی تلاری آئین ایدی تلاری آئین دس من والا تو ہے نبی تی مہار دس وار تو ہے جدہ بین کل کی تی ہے غریب دیاں کٹیوں یا کلانچ والا یہ میں کچھ سا مدینے والی زینب تو ہے جیلے دردائیں تلاری آئین ایگر بھت وأٹ آئین زیمانר علاو Smr广 یا لادۃ اب جاند آئین ایدی تلاری بسم اللہ میں نے آزما نیلہ فرمایا مہیں زینبہ میں حسین آج لابت تلقائی ویر دے کولا یہ حق بندائی جوانیوں بھی بذرگا وہ نوجوانہ سدھی بھائی جان لگیا ویا تاریخہ دیت سدھی نہیں آئی بھراد کولا لاتائی نو مقامات بیٹھیئے نو مقامات اٹھیئے غیرت مندہ آو بچا کے آئے در باروہ کا زیارات نہیت فرمے دائے سلام ہوئے میں رہوں دادی دے جڑی بد دے اٹھانال بھرادی لاش کٹھی کریں دی رئیے کئے مقام تو کوئی ٹکڑا مل دا دے کئے مقام تو کوئی ٹکڑا مل دا دے اولے اولے آدیاں شبیر مات جکیاں پی پی پلے دی رئیے ہوئی میں سدھا کنیاں غیرت مندہ آو بھین لاشتے آئیے کہ جی چاہی سے حسین دا حد چاہی سے نہ مدری آئی نہ انگل آئیے غیرت مندہ جلے حد چاہی آئی سے غیرت مندہ نہ مدری یہ نہ انگل ہے ترائے گادی بھیڑ کی دیاں پہلی گل کی دیاں حسین مدری کن گئی میں سدھا کنیاں حسین مدری کن گئی دو جگل کی دیاں شبیر دسان دری انگل کن گئی تری جگل کی دیاں دسان درہ سار کن گئی سیوجلہ سردنا میں شہید عظم دلہ شوٹ بیٹھئے غیرت مندہ جلے حسین مدری کن گئی ترائے گادی بھیڑ کی دیاں حسین مدری کن گئی غیرت مندہ جگل کی دیاں حسین مدری کن گئی میں پچھ دائیوں کو جان جزا چادر کن گئی بسم اللہ بسم اللہ میں نے عظم اللہ جزا چادر کن گئی سیوجلہ چادر دنا میں رسیاں والے ہاتھ ودائے دی اور انہیں آدیا جاں خون اتار دیری کردن دا تے میدہ ویر نائی باندھ دیاں اوہ ہیک دستا گین کے گستا غاندہ شمیر خیام چگیا روک بھی بیادی باؤں دیر دائیں تیری بھین دا گھر تے ملاؤن لٹے داریاں سائن را دیئے جدن لہان لگے دور دھی تیری دیں میں کو کتل تیرا بھول گیاں اتائیں چھڑے دا پیاں میں بڑ چھکڑی وین ادا داروں ماتمیوں غریبات کی انتیاری ہے سائن را دیئے میں شام پہ وین دیاں جیڈاں بین آکے پدر گو جو میں شام پہ وین دیاں اسے اندھی آدھان دیئے بین میں دا کفل کوئی دیئے توں شام پہ وین دیئے رسیاں والے ہاتھ ودائے دیئے اور انہیں آدیئے جیبے کفلی محسوس کرے نائے تیتے کو زائن اب کفان پواوے بی بی آدیا جی میں ماما گوائے ہانی آرش تو کپڑے تیری بین آج کفان مگاوے روک بی بی آدیا جی زندگی چہنائے مکتولانی اللہ اللہ مکتولانی بی آدیا جیسی